بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹے میں اس کی وضاعت کی گئی ہے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں فرمایا کہ بلا شبہ صدقات تو فقرہ کے لئے ہے یہاں بات تو صدقی کے کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ آگے بالکل آخر میں اس آیت کے یہ جو الفاظ ہیں یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ صدقہ واجبہ کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ فر صدقہ کے جس کو زکاة کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ بلا شبہ یہ زکاة تو حق ہے فقرہ کا نمبر ایک والمساکین اور مساکین کا نمبر دو والعاملین علیہ اور جو بھی زکاة کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں زکاة لینے اور دینے والے ہیں اور دیگر جو بھی ملازمین تو یہ ان کا حق ہے والمعلفت قلوبہم اور وہ لوگ جن کی تعلیف قلب جو ہے وہ مطلوب ہے نمبر چار نمبر پانچ فرمایا وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں یا غلام ازاد کرانے میں نمبر چھے والغارمین اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں نمبر سات وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اور نمبر آٹھ وابن السبیل اور مسافروں کا یہ حق ہے زکاة فرمایا جا رہا ہے فریضة من اللہ یہ ٹھہرایا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے واللہ علی منحکیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے کمال حکمت والا ہے یہاں جو آٹھ مسارف زکاة ہیں اس کے حوالے سے جو لسٹ یہاں دی گئی ہے اس میں پہلے نمبر پر فقراء ہے تو فقراء وہ واقعی معذور لوگ کے جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں کوئی بھڑا ہو گیا ہو یا یہ ہے کہ کوئی معذور ہو گیا ہو تو یہ فقراء کی لسٹ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو زکاة کے یہ بھی مستحقین ہیں اسی طرح سے مساکین وہ جو کہ باوجود محنت اور کوشش کے اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا نہ کر پا رہے ہو تو رہا یہ بھی مساکین میں آتے ہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی مزید وضعات فرمائی کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہوتا کہ جو ایک دو لقموں کے لئے گھرگر پھرتا بلکہ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ اسے وہ بینیاز کر دے اور وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر تاری بھی نہ رکھے کہ لوگ اسے غریب سمجھ کر اور اس پر جو ہے وہ صدقہ کریں اور نہ وہ خود سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ مسکین کی دیفینیشن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی طرح سے تیسے نمبر پر جو بینیفیسری ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ زکاة کے محکمے میں جو بھی ملازم ہیں ان کو بھی وہ زکاة دی جا سکتی ہے چاہے وہ زکاة کے مستحق ہو یا نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ان کے جو بھی سیلریز کا تعین ہوگا وہ بھی زکاة کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے چوتھے نمبر پر والمعلفتی قلوبہم کی بات آئی ہے یعنی تعلیف قلب کے لئے یعنی وہ غیر مسلم جو کہ جن کی اگر مدد کی جائے تو یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف جو ہے وہ امادہ ہو جائیں تلازہ یہ ہے کہ جب اسلام کا غلبہ نہ تھا تلازہ یہ تعلیف قلب کے ادوار سے نون مسلم کو بھی اس نیت سے زکاة دینا کہ وہ زکاة دے تو وہ اسلام کے قریب آ جائیں یا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے راہ ہموار ہو جائے تعلیف قلب ہو جائے لیکن بارحل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے پھر اس مدد کو جو ہے وہ موقوف کر دیا کہ اب اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے تلازہ اب یعنی جو بھی نون مسلم ہیں یعنی غیر مسلم ان کو پھر زکاة نہیں دی جائے گی تو برحل یہ ہے کہ بعض فقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہو سکتا ہے وقت کی ضرورت کے تحت برحل لیکن یہ ہے کہ اس میں نو مسلم بھی کہ جو اتنا سٹرونگ نہ ہو اور یہ ہے کہ وہ دین کے تقاضوں پر آگے بڑھنے کے حوالے سے وہ تساہل کا معاملہ اس حد بار سے کہ وہ معاشی کرائیسز میں گھراوا ہو تو ایسے نو مسلم کو بھی یعنی نئے مسلمان کے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوا ہے تو تعلیف قلب کے لیے اور اس کو جو ہے وہ سہارہ دینے کے لیے بھی زکاة دی جا سکتی ہے پانچویں بات جو فرمائے جاری ہے کہ وفر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلام ازاد کرنے میں اب یہ غلامی کا تصور بھی ختم ہوا فی الوقت تو لازہ اب یہ مد بھی جو ہے وہ موقوف ہے اور ختم ہوئی بھی ہے پھر چھٹی بات فرمائے جاری ہے والغارمین قرض داروں کا قرض اتارنے میں یعنی جو بھی مقروض ہیں تو لازہ ان کا قرض اتارنے کے حوالے سے بھی زکاة سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے ساتھویں بات آرہی ہے وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تو برحال اس میں جو آئمہ عربہ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف جو ہے وہ ایسے غازی ہیں کہ جو اللہ سبیل اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے تو لہذا یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہ ہو تو یہ ہے کہ صرف انہی کو زکاة ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ جو کہ جہات فی سبیل اللہ کے لیے جو بھی غازی جو ہے وہ نکلے ہوئے ہو تو برحال یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں نے اس میں وسط بھی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ صرف غازی نہیں بلکہ دین کی پروپگیشن اور دین کی اقامت کے لیے جو بھی کام ہو اس میں بھی زکاة دی جا سکتی ہے لیکن بہرحال جو آئمہ عربہ کی راہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور اسی اعتبار سے پھر تنظیم اسلامی میں بھی جو بھی زکاة کا پورا نظام ہے تو لہذا یہ ہے کہ وہ کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ جو بھی آئمہ عربہ کی راہ ہے اسی کے مطابق جو بھی مسکین ہیں فقرہ ہیں اور جو بھی یہ آٹھ مسارف ہیں صرف انہی میں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے پوری نظام اور تحقیق کے بعد اسی طرح سے جو اگلی بات وہ کہی جا رہی ہے وَبْنِ سَبِيل اور جو بھی مسافر ہیں یعنی مسافر اس دور کے تو سفر بھی بڑے کٹن ہوتے تھے لیکن آج بھی اگر کوئی جہاز میں بھی سفر کر کے گیا ہے اور یہ ہے کہ کہیں اترا ہے اور سارا ساز و سمان غائب ہو گیا کوئی مشکل آ گئی تو برحال یہ ہے کہ پردیس میں بھی کوئی مشکل میں گھر گیا کوئی مسافر ہے تو اس کی بھی مدد زکاة سے کی جا سکتی ہے یہ آٹھ مسارف زکاة ہیں فرمایا فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ٹھرائیوہ فریضہ ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ اس زکاة کا جو بھی فریضہ ہے اس کی ادائیگی کہ ہم سب کو توفیق نصیف فرمایا خاص طور پر جو بھی سائبِ نصاب ہیں انہی پر زکاة ہے نا سال گزرنے پر ڈھائی فیصد کتنا ہے ڈھائی فیصد یعنی بہت معمولی یہ رقم ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تاوان سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا اس طرز عمل سے اور یہ ہے کہ بہت مشکل سے یہ زکاة جو ہے وہ نکل پا رہی ہوتی ہے یعنی ایک تو طبیعت امادہ نہیں ہو رہی ہوتی لیکن یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ بہت ساری اگنورنس بھی اس میں شامل ہیں یعنی تحقیق ہوتی نہیں ہے متعلق ہوتا نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی زکاة کب فرض ہو جاتی ہے کون صاحب یا نساب ہے کہ جو کہ اس کو زکاة ایک سال پر گزرنے پر کتنی دینی ہے کب دینی ہے کیسے دینی ہے تو لہذا یہ لاعلمی کی بنیاد پر بھی زکاة کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہوتی تو بہرحال اس میں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی صاحب علم سے بیٹھ کر اور اس حوالے سے تفصیلات معلوم کی جائیں اور صاحب نساب ہیں تو وہ نساب کے مطابق زکاة سال پر ڈھائی فیصد جو ہے وہ نکالی جائے پھر یہ ہے کہ کس کو زکاة دے سکتے ہیں مستحق زکاة کون ہے تو اس کی بھی تفاصیل ہیں کہ جو کہ ہمیں صاحب علم سے معلوم کر کے اور اس میں اس فریضے سے سبگدوس ہونا چاہیے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعُزُونَ النَّبِي اب منافقین کی گستاخیوں وَيَقُولُونَ هُوَ عُزُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہی کان ہیں کانوں کے بڑے کچھے ہیں مَا آزَ اللَّهُ سُمَا مَا آزَ اللَّهُ کیا بس منظر ہے کہ یہ منافقین آ رہے تھے جھوٹے حضور پیش کر رہے تھے اور اللہ کے رسول نرم تربیت کی وجہ سے ان کے جھوٹے حضور قبول کر کے ان کو چھوڑ رہے تھے نظر انداز کر رہے تھے اب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہم جھوٹے حضور ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے اندر تو کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے بس ایسی سن کر اور ہمیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ دے دے تھے تولازہ ہم وہ کہتے تھے کہ ہوا عزن یہ نرے کان ہی کان ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ریماز اللہ قُل عزن خیر لکم اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ کان تمہاری بھلائی کے لئے یہ جو نرم تربیت ہے اس میں تمہاری بھلائی یومنو باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں و یومنو للمومنین اور یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو مومنوں کی بات مانتے ہیں و رحمت للذین آمنوا منکم اور ان لوگوں کے لئے رحمت ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائے واللذین یعوذونا رسول اللہ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ستاتے ہیں لہم عذابن علیم ان کے لئے دردناک عذاب ہے یا حلفونا باللہ لکم لیردوکم اور وہ تمہارے لئے تمہارے سامنے آکے مسلمانوں اللہ کی زردار قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں تمہیں خوش کر لیں واللہ و رسولہ احقو ان یردوہ ان کان مومنین اور وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں علم یعلم انہو من یحادد اللہ و رسولہ تے کہ جو مقابلہ کرے گا مقابلے پر آئے گا اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَّا لَهُ نَارَ جَهَنَّم تو بے شک اس کے لئے پھر جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيم اور یہ ہے بڑی رسوائی اللہ تعالیٰ اس رسوائی اس جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُون اور منافقین جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں ان تُنَزَلْ عَلَيْهِمْ سُورَة کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے تُنَبِّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ کہ جو مسلمانوں کو خبردار کر دے اور جتا دے جو ان کے منافقوں کے دلوں میں جو ہے وہ پل رہا ہے جو روک پل رہا ہے اور جو منافقت اور جو غصہ مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے یہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کا چھٹا بٹا جو ہے وہ کھول کر مسلمانوں کے سامنے وہ رکھ دیا جائے قُلِ اِسْتَحْذِعُوا اے نبیاء فرمائیے کہ تم ہسی مزاق استہزہ کرتے رہو اِنُّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْذَرُون بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اسے کھولنے والا ہے اسے کھول کر رہے گا وَلَئِنْ سَعَلْتَحُمْ اور اگر تم ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلَبْ تو وہ لازمان کہیں گے یعنی جب ان سے مسلمانوں تم پوچھو کہ تم نے مزاق کیوں اڑایا دین کا اور شریعت کا اور مسلمانوں کا لَيَقُولُنَّا تو یہ لازمان کہیں گے کہ ہم تو بس دل لگی کرتے تھے اور کھیل کرتے تھے ہم سیریس نہیں تھے اس معاملے میں قُلْ عَبِ اللَّهِ وَبِ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِعُونَ اے نبی آپ ان سے فرمائیے ان سے پوچھے کہ کیا تم اللہ سے اس کی آیات سے اس کے رسول سے ہسی مزاق کرتے ہو لَا تَعْتَذِرُو تو آج کوئی بہانے تم نہ بناو قَدْ کَفَرْ تُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کیا نئی ہوا صفت زبانی کلامی انہوں نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا عمل سے ثابت نہیں کیا تو لہذا یہ ہے کہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا اِنَّا فُأَن تَعْفَتِمْ مِنْكُمْ اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے نوازف تَعْفَ اور دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے جو اپنے نادانیوں پر جو ہے وہ رویش پر نادان ہوگا پشے مان ہوگا توبہ کرے گا ہم اسے معاف کریں گے لیکن جو ہٹ دھرمی اختیار کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اس لیے کہ وہ مجرم تھے اب اس کے بعد یہ جو سکس سیون آیت ہے آئینے کے طور پر اس کو ذرا اپنے سامنے رکھ کر مطالع بھی کرنا ہے ہمارے معاصرہی کا ایک نقشہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں ابھی آگے ہم پڑھیں گے اہلِ ایمان مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ فرمایا گا کہ وہ اولیاء و بادہم منباز وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں پشپناہ ہیں یہاں اولیاء کا لفظ منافقین مردوں اور عورتوں کے لئے استعمال نہیں ہوا بلکہ کیا فرمایا گیا کہ بادہم منباز وہ ایک دوسرے میں سے ہیں کیا مطلب کہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے جو ہے وہ روکتے ہیں یہ ہے منافقانہ طرز عمل اور بلکل آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے کہ جو کہ اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے کوئی نوجوان آج اپنے چہرے پر سنت کی بہار سجانا چاہے داڑی مبارک کی سنت تو کس طرح سے جو ہے وہ اسے روکا جاتا ہے کہ مولوی بن رہے ہو کہاں جو ہے وہ تم نے اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اختیار کر لیا کیا تیرا چہرہ ہے کہ جو کہ تم نے بنا لیا ایسے ایسے جملے جو ہے وہ سننے کو ملتے والدین جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اپنا چہرہ بنا لیا اللہ تعالی جو ہے وہ محفوظ فرمائے آج ہماری کوئی بہن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جیسے لباس اختیار کرنا چاہے تو کس طرح سے جو ہے وہ بیک ورڈ کے یعنی لقب دیے جاتے ہیں کہ تم بیک ورڈ ہو گئی ہو اور پتہ نہیں کس زمانے کہ تم نے یہ لباس جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے تمہارے جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی اور رشتے جو ہے وہ نہیں آئیں گے ترادہ یہ ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جو پردہ ہے وہ کھیج کر اتروا دیا جاتا ہے زبردستی تو یہ ہے اصل میں وہ کیفیت جو ہمارے معاصلے کی ہے یہ منافق مرد اور عورتیں ایک ہی تھالے کے چٹے بٹے ان کی رویش یہ ہے کہ یہ برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکیوں سے جو ہے وہ روکنے والے ہیں فرمایا جا رہا ہے وَيَغْوِزُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ یہ باندھ کر جو ہے وہ رکھتے ہیں اتنے جو وہ کنجوس ہیں اللہ کی راہ میں دینے کا تقاضہ ہو تو یہ بالکل اپنے آپ اپنے مال کو جو ہے وہ بچا بچا کے جو وہ رکھتے ہیں نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وہ اللہ کو بھول بیٹے تو اللہ نے بھی ان کو بھولا دیا اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے آج جتنے بھی یہ فنکار فنکارائیں اپنی جسموں کی نمائش کر رہے ہیں یہ ڈراموں کے ذریعے سے جو بھی ڈرامیں تشکیل دے رہے ہیں ڈرامیں بنانے والے ہیں فلمیں بنانے والے ہیں اس میں رول پلے کرنے والے ہیں یہ سارے یہ لوگ ہیں جو کہ برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکی سے جو ہے وہ روک رہے ہیں لہذا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پس سامنے بیٹھے رہے ہیں سارے ان کے فلمیں ڈرامیں بہیائی پر اپنی دیکھتے رہے ہیں لہذا دین کے جو فرائض ہیں سب جو ہے وہ اس سے غافل ہو جائے تو یہ نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا ہوا فرمایا کہ اپنی یعنی ہاتھ یہ بند رکھتے ہیں خرش نہیں کرتے اللہ کے راستے میں انہوں نے اللہ کو بھولایا اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور بے شکر یہ منافقی ہیں جو کہ نافرمان ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں و منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا وہ اس میں ہمیشہ رہے تو لہذا یہ کلمہ کو مسلمان منافق جو عمل سے دور ہو جائیں ان کا ٹھکانہ وہ کس کے ساتھ ہوگا جہنم میں کفار کے ساتھ ہوگا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں اور عورتوں سے وَالْكُفَارَ وَالْكُفَارَ سَي نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا جہنم کی آگ کا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ آگ ہی ان کے لئے کافی ہے وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ ان پر اللہ نے لانت کی وَلَهُمْ عَزَابُ مُقِيمُ ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے اب ذرا پسلی قوموں کے نافرمانوں کبھی تذکرہ بطور عبرت کَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جس طرح وہ لوگ جو تم سے قبل تھے کَانُ وَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَة تم میں بہت زیادہ زور آور تھے قوت میں وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور بہت زیادہ کسرت میں تھے اپنے مال اور اولاد کے ادبار سے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا کے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے حصے کا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا فَاسْتَمْتَعَا تُمْ بِخَلَاقِكُمْ سو تم بھی اپنے حصے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو کہ جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے تو جیسے ان کی روش تھی تمہاری بھی روش یہی ہے وہ نمازیں تو پڑھتے تھے تو تم تو نمازوں سے بھی فارغ ہو گئے ہو اللہ ماشاءاللہ آج ہماری کیفیت تو یہ اللہ تعالی ہمیں واقعیتاً اپنی روش درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا وَخُسْتُمْ كَلَّذِي خَازُو اور تم بری باتوں میں گھسے جیسے کہ وہ گھسے تھے اولائق حبطت آمالوہم فی الدنیا والآخرہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال حبت ہو گئے اکارت چلے گئے ضائع ہو گئے دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی وَالَعَقَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی خسارہ پانے والے ہیں عَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَوْمِ نُوْهِمْ وَعَادْ اور کیا ان لوگوں کو خبر نہ پہنچی کہ جو ان سے پہلے گزرے تھے یعنی قومِ نُوْ قومِ آدھ وَثَمُودْ اور قومِ سَمُودْ وَقَوْمِ عِبْرَاہِيمْ اور قومِ عِبْرَاہِيمْ اور یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ واحد مقام ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا یہ آگے بھی کسرت سے بیان ہوں گا لیکن یہ واحد مقام ہے کہ ان عذابی آفتہ قوموں کے ساتھ ساتھ قومِ عبراہیم کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی تذکرہ فرما رہے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا عبراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی جو ہے وہ کوئی عذاب آیا ہے فرمایا وَأَصْحَابِ مَدْيَن اور مَدْيَنْ وَالَيْ وَالْمُتَفِقَاتِ اور وہ بسنیاں کے جو اُلٹ دی گئیں یعنی قومِ لُوت عَتَتْتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح احکام اور دلائل کے ساتھ فَمَا كَانَ اللَّهُ الْيَجْلِمَهُمْ سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر کوئی ظلم کرتا ولیکن کانو انفسهم یزلمون بلکہ وہ اپنے جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اب سیمیلٹینئنس کنٹراز پہلے منافق مرد اور منافق عورتوں کا جو کردار بطور آئینہ ہمارے سامنے رکھا گیا اب اللہ فرما رہے کہ اسی زمین پر میرے جو محبوب بندے ہیں ان کی صفات بھی یہ ہیں وہ بھی اسی زمین پر ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْس اور مومن مرد اور مومن عورتیں جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں ایک دوسرے کے پشپناہ ہیں فرمایا يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ یہ کیا کرتے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا عَنْدِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں وَيُتُونَ الزَّكَا اور زکاة ادا کرتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنائے فرمایا اُلَائِكَ سَيْيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَار اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے بغات کا جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں خوالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَمَسَاقِنَ تَعِيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَادٍ اور ہمیشگی کے وہ پاکیزہ مکانات فِي جَنَّاتِ عَادٍ یعنی ہمیشگی کے باغات میں وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی یہ سب سے بڑی بات ہوگی اور بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی طرف سے وہ رضا کا اعلان ہوگا اہلِ جنت کے لیے کہ آج میں تمہارے لیے رضا کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے نراز نہیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی یہ سعادت ہم سب کو جہب و نصیب فرمائے ذَلِكَهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی کامیابی ہے اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکوم فرما رہے ہیں کہ یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اب یہاں جہاد اور قتال یہ دو مستقل استلاحات قرآن مجید کی اس کا بھی اختصار سے فرق جہاں وہ ملوز ذہن میں رکھ لیں کہ جہاد جہاں وہ عام ہے قتال جہاں وہ خاص ہے اور یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر یہ دونوں استلاحات قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہیں اور جہاد بمانی قتال بھی استعمال ہو جاتا ہے اور قتال میں جہاد جہاں وہ شامل لیکن یہ ہے کہ اصول فقہ کا یہ ہے کہ جب دو استلاحات مستقل جو استلاحات ہیں قرآن مجید کی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کو جدہ کیا جائے گا از اجتما تفرقا جب دو استلاحات مستقل ایک مقام پر جمع ہوں تو پھر الگ الگ معنی کیے جائیں گے جدہ جدہ اور از اتفرقا اجتما اور اگر یہ الگ الگ ہو کے آ رہے ہوں تو پھر یہ ہے کہ ان کے معنی آپس میں مترادف کے طور پر جمع کر کے استعمال کی جا سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر قتال وہ لازمان جہاد تو ہوگا لیکن ہر جہاد ضرور نہیں ہے کہ وہ قتال ہو جہاد عام ہے قتال خاص ہے جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد جاری ہوا جب جبکہ مجھے اللہ تعالی نے مبوس فرمایا تو لازم بات ہے کہ جیسے اللہ کے رسول مبوس ہوئے ہیں ظہور نبوت ہوا اس وقت سے تو قتال نہیں ہوا تو یہاں جہاد سے کیا مراد ہے تو جہاد کی مختلف مراحل ہیں بہت ہی پیارا کتاب چاہے ہیں ڈاکٹر اصار بن ربطلالہ کا جہاد فی سبیللہ اس کے مدارج اور مراحل اور اس میں پھر یہ ہے کہ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو مغالطیں ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اس میں واضح کی ہیں ضرور اس کا مطالعہ بھی کریں ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قتال وہ ہے جس میں نظام باطل سے پنجہ ازمائی میں پھر نکلنا پڑے تو نکلا جائے یہ بالکل آخری مرالہ ہے جہاد کا اور جس طرح سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا افضل جہاد کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان تجاہد نفس کا فی تات اللہ اپنے نفس کو متی بناو اللہ سبانہ و تعالی کا اور جہاد کی آلہ ترین شکل کیا ہے آخری مرالہ کہ نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ ازمائی کی جائے اور اس کے درمیان پھر اور بھی بہت سارے مرائل ہیں جہاد کے جہاد بن نفس اسی طرح سے بگڑے وے مانسرے کے خلاف جو ہے وہ جہاد لہذا یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے جس طرح سے وہ الفاظ آئے والدین کے حوالے سے سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے اگر والدین تم سے جہاد کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو اب یہاں جہاد سے مراد کیا ہے قتال تو نہیں ہو سکتا نا جہاد سے مراد کیا ہے کہ وہ کوشش کریں جہاد کے لغوی ماننے کیا ہے کوشش کرنا کوشش کا کوشش سے ٹکرانا تو لہذا یہ ہے کہ والدین اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں اور صحیح کریں کوشش کریں تو ہرگز ان کی بات میں مانی جائے تو یہ جہاد کا لغوی مفہوم اسی طرح قتال وہ جہاد کی آلہ ترین منزل میں وضاعت اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار اور منافقین سے آپ جہاد کریں تو کفار کے ساتھ تو جہاد تو ہوا ہوا قتال بھی ہوا لیکن منافقین کے ساتھ جو ہے وہ صیرت میں ہم نہیں دکھا پائیں گے کہ کوئی بقاعدہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمائی تو لہذا یہاں جہاد سے مراد کیا ہے مفسرین کی تفسیر آپ پڑھیں تو اس میں یہ وضاعت کرتے ہیں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کفار اور منافقین کی سازشیں ہیں آپ ان کو ناکام بنانے کی سعی کریں جو دین اسلام کے حوالے سے وہ سازشیں کر رہے ہیں اور فرمایا وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ ذرا ان پر سختی کیجئے یہ بہت زیادہ نرمی ان کے لئے سعی نہیں وَمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِیرِ اور وہ پلٹنے کی جو ہے وہ بڑی بری جگہ ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا اور فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جملے نہیں کہے اب یہاں وضاحت نہیں کی کہی کہ انہوں نے کیا کفریہ جملے کہے تھے مفسرین نے اس میں کئی واقعات لکھے ہیں لیکن بہرحال ایک واقعہ جو سورہ منافقون کی آیت نمبر آٹھ میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ غزوہ بنی مستلق اس غزوے میں منافقین اور یہ رئیس المنافقین بھی ساتھ گیا تھا عبداللہ بن عبی اور اس غزوے سے جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے رسول تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ زلیلوں کو باہر نکال دیں مازاللہ اپنے آپ کو یہ عزت والے کہہ رہا تھا اور زلیل کہہ رہا تھا مازاللہ اللہ کے رسول اور آپ کے ماننے والوں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کفریہ جملہ صحابہ نے سنا اللہ کے رسول کے پاس شکایت کی اس کو بلایا گیا عبداللہ بن عبی کو ساپ مکر گیا لیکن بہرحال اللہ تعالی نے پھر چھٹا بٹھا کھول دیا آیات کے نزول پر اور یہ سورہ منافقون میں تفصیل ہم پڑھ لیں گے تو اس کی طرف بھی اور اسی طرح کی کچھ اقوال اور بھی مفسری نے نکل کیے ہیں تو فرمایا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے کچھ نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُكَ لِمَتَ الْكُفْرِ حالانکہ انہوں نے لازمًا یہ کفریہ کلمیں کہے ہیں اور نمبر دو وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور یہ ہے کہ اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا اب دوسری بات یہاں اگلی وہ آ رہی ہے ایک دوسرا واقعہ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُو اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا کہ جو انہیں نہ ملے یعنی انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ خاص طور پر تبوک سے واپسی پر یہ منافقین کا ایک جتہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوا اور انہوں نے پلان یہ کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو کسی طرح سے ہم ان کو یا تو اوپر سے کوئی بھاری چیز گرا کر یا ان کو کسی یعنی کوئے میں دھکا دے کے یعنی جو بھی وہ ہے گھڑا ہے اس میں دھکا دے کے اور ان کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے پہلے ہی جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ کو منافقین کی یہ سازش سے آگاہ فرما دیا اور برحال یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس میں ایک ساتھی ہیں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت چیز جرل قردل صحابی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر منافقین کے نام ان کو بتائے کہ یہ منافق ہے پکا یہ منافق ہے اس نے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو ہے وہ یہ چال چلی نام لے لے کے کچھ منافقین کے وہ نام بتائے حضرت حزیفہ کو اور یہ ہے کہ یہ راز تھا حضرت حزیفہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے کہ کسی کو آپ یہ نام نہیں بتاتے تھے لیکن یہ ہے کہ صحابی کرام رضوان اللہ اجمین کو پتا کیسے چلتا تھا کہ جب انہی منافقین میں کوئی مرتا تھا تو حضرت حزیفہ اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آتے تھے لہذا یہ ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن اللہ اکبر یعنی جو ایمان کی حفاظت اور نفاق کا جو خشہ وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے حالکہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ کو کچھ منافقین کے نام بتائیں تو اب یہ آتے ہیں حضرت حزیفہ کے پاس اور قسمیں دے دیکھے پوچھتے ہیں کہ حزیفہ مجھے منافقین کے نام نہیں چاہیے ہیں مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان منافقین کے لسٹ میں عمر کا نام ہے کہ نہیں یہ تھی وہ کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے فنبائی دنیا کی زندگی لیکن پھر بھی کس طرح سے نفاق کا خشہ اپنے اندر رکھ رہے ہیں اور آج ہماری کیفیت ہے کہ کوسو دور دین سے اور اللہ کے رسول کی سنن سے اللہ ماشاءاللہ لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوئی خشہ محسوس نہیں ہوتا نفاق کے حوالے سے اور بس یہ کہہ کے ہم قرآن سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو منافقین کا تذکرہ ہے یہ ہم میں تو نہیں ہے ہم تو نہیں ہے یہ تو چودہ سال پہلے کے منافق تھے اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہماری حفاظت فرمائے فرمایا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوْ اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا کہ جو انہیں نہیں ملی مَمَا نَقَمُوْ اور انہوں نے بدلہ نہ لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے جب وہ غنی کر دیا تھا فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرَ اللَّهُمْ سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَإِنْ يَتَوَلَّوْ اور اگر وہ روگردانی کریں يُعَذِبْهُمُ اللَّهُ عَزَابَ نَلِيمًا تو اللہ انہیں پھر دردناک عذاب ہے کہ جو کہ دے گا کہاں فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے زمین میں نہ کوئی پشپنا ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اب جو تین آیتیں آگے آ رہی ہیں موضوع کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں اور ایک اصول بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایک خاص پسمنظر میں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالی سے وعدے کرے اور وعدہ خلافی کرے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تک اس کے اندر نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیتے اللہ تعالی اس انجام میں بس سے حفاظت فرمائے تعویل خاص کے اعتبار سے ایک منافق کا تذکرہ ہے سالبہ بن ابی حاطب اور اس نے بہت ہی غریب یہ شخص تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے دعا کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لئے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے مال و دولت دے دیں تو میں مال و دولت جب میرے پاس آئے گا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خیر مانگو ہمیشہ خیر مانگو جو خیر ہوگا اللہ تعالی تمہیں دے دیں گا اس نے زد کی کہ نہیں میرے لئے آپ دعا کیجئے کہ مال مجھے دے اللہ تعالی تاکہ میں دین کے لئے لگاؤں اور صدقات جو ہے وہ دوں اللہ کے رسول نے دعا فرما دی مال و دولت کا ڈھیر جو ہے وہ اس کے پاس لگ گیا اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور یہ صاحب نصاب بھی ہو گیا اتنا مال جمع ہو گیا اللہ نے دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بھیجا کہ بھئی یہ صاحب نصاب ہے اس سے زکاة لے کر آؤ تو صاف منع کر دیا کہ میں کوئی زکاة نہیں دینے والا لہذا اپنے وعدہ جو کیا تھا وہ وعدہ خلافی کی تو اب اللہ سبحانہ و تعالی اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں ہمارے لئے بطور عبرت اور ایک اہم اصول سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرے گا پھر اس کی سزا کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ کہ اگر وہ اپنے فضل سے انہیں دے لَنَا صَدَّقَنَّا تو ہم لازمًا جو ہے وہ صدقہ کریں گے یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا مال تو ہم لازمًا صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَا صَالِحِينَ اور لازمًا نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا بَخِلُو بِ تو انہوں نے بخل کیا وَتَوَلَّو اور اپنے وعدے سے پھر گئے وَهُمْ مُورِزُونَ اور وہ عراض کرنے والے تھے اب دیکھیں وعدہ خلافی کی سزا کیا ہوتی ہے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ ڈال دیا قیامت کے دن تک یعنی جب وہ قیامت کے دن ان سے ملاقات کریں گے اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ہے جو کہ اللہ نے ڈالا کیوں ڈالا؟ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُو اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وَبِمَا كَانُوا يَقْزِبُون اور کیونکہ وہ جھوڑ بولتے تھے اس خاص پسپنظر میں آپ دیکھیں تعویل عام کے اعتبار سے اس مملکتِ خدادات پاکستان کے باسیوں نے بھی اس پاکستان کے بننے سے پہلے وعدے کیے دے گا نہیں کیے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ دے کہ جائیں اسلام کا ہم بول بالا کر سکے اور کیسے جو ہے وہ سالوں پر سال گزرتے جارہے ہیں اور ہم اس وعدہ خلافی کے حوالے سے اور آگے سے آگے نکلتے جارہے ہیں کیسے کیسے یو ٹرن ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے بغاوہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کی ہے وعدہ خلافی کی تو آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نفاق ہمارے اندر نفاقِ باہیمی بھی اسی طرح سے وہ ایک فرد کے اندر جو نفاق کی چار علامات اللہ کے رسول نے بیان کی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت رکھوائے جائے تو امانت میں خیانت کرے جھگڑا ہو جائے گالن گلوش پر اتر آئے یہ چار نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائے حدیث میں اور آج یہ چاروں نشانیاں من وعن ہم اپنے معصرے میں امت مسلمہ میں اللہ ما شاء اللہ یہ ہم دیکھ رہے بچے بچے کی ٹپ پر جو ہے وہ گالی ہوتی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کاروبار چلتے نہیں بغیر گالی کے یہ پستی ہے کہ جس پر ہم آئے پوری دنیا میں ہم امانت میں خیانت کے لئے مشہور ہیں دھوکہ دہی کے لئے مشہور ہیں جھوٹ بولنے کے حوالے سے مشہور ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے باقی یہ ہے کہ نفاق باہیمی کا بھی شکار یعنی فوٹو سیشن ہے سب ہاتھ میں ہاتھ ملائے وے اور اپنے اپنے ممبروں پر جو ہے وہ کفور کے فتوے لگ رہے ہیں پھر دستوری نفاق ڈاٹسا فرماتے تھے رحم اللہ دستوری نفاق کبھی ہم شکار ہیں اس مملکت خدادات پاکستان میں نے کلمہ پڑھ لیا اقرار کر لیا زبان سے کہ کوئی قانون سازی اس اسلامی جمہوریت پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی لیکن عملی ادوار سے کیا ہے نو ریزلٹ کوئی ایک قانون جو کہ پوری نفاق اس کا بھی ہم شکار ہوئے باہر میں نفاق کا بھی شکار اور ذاتی ادوار سے چار نشانیاں بھی وہ ہمارے اندر من وعن موجود ہیں اللہ ما شاء اللہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ خلافی کا نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق ڈال دیا باع سبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے علم یعلمو کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلمو جانتا ہے سر رہو و نجواہو ان کے بھید بھی ان کی رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اور فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ 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 الْغُيُوب اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصدقات اور وہ لوگ جو اہلِ ایمان پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی سے خیرات کرتے ہیں وَالَّذِينَ اللَّهَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُم اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کا صلح پاتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُم اور یہ منافق ان کا مزاک اڑاتے ہیں اب دیکھیں کیا خوب واقعات ہیں اس غزوِ تبوک کے حوالے سے کہ جہاں نفیرِ عام تھی مہا اللہ کے رسول نے فرمایا اہلِ ایمان کو کول دی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ لے کر آئیں کیسے روم سے مقابلہ تھا سپر پارس ہے تو لہذا مال کبھی تقاضی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب جو صاحبِ استطاع صحابِ کرام ہیں حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عثمانِ غنی رضی اللہ اور حضرتِ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ وہ مالوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں اور وہاں پر منافقین بیٹھ کر تنز کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ اپنے یعنی جتا رہے ہیں کہ کتنے امیر ہیں اور یہ ہے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں ماز اللہ اچھا ایک ابو عقیل نامی غریب صحابی ہیں ان کے کانوں میں جب اللہ کے رسول کی پکار سنی انہوں نے کہ اللہ کے رسول مال مانگ رہے ہیں اب گھر میں کچھ نہیں تھا کئی دن سے فاقی تھے تو لازہ اب بہچین ہو گئے کہ کیا کروں میں مال کہاں سے لاؤں تو رات بھر ایک جو ہے وہ کھیت میں جا کے کھیت سینچہ مزدوری کی مالک نے جو ہے وہ صوبہ عجرت کے طور پر چند خجوریں دی تھوڑی خجوریں جو ہے وہ گھر پہ دے کر اور بقیہ خجوریں خجوریں اللہ کے رسول کے پاس لے کر حاضر ہو گئے اب جو یہ خجوریں اللہ کے رسول کے حوالے کر رہے ہیں تو منافقین تنز کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ چند خجوریں وہ سلطلیت رومہ سوپر پار سے جتوائیں گی ہمیں لیکن اللہ کے رسول کا طرز عمل دیکھیں کہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کو جو ہے وہ گلے لگا کر اور خجوریں لیں ہیں اور پورے مال پر جو ہے وہ بکھی رہی ہیں کہ یہ چند خجوروں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس پورے مال پر جو ہے وہ برکت نازل فرمائے یہ ہے وہ طرز عمل منافقین کا اور یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو ایک کمپیٹیشن تھی اندازہ کیجئے حضرت عمر گھر سے نکل رہے ہیں آدھا سمان سمیٹ کر اور اس نیت سے نکل رہے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر کو ہرا دوں گا میں آج تو ہرا دوں گا اور جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو صدیق اکبر پورے گھر کا ساز و سمان سمیٹ کر وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر چکے ہیں یہ ہے مقابلے کا اصل میدان آج ہمارے مقابلے ہو رہے ہیں بینک بیلنس میں گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں شورت میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں اور نیکیوں میں جو ہے وہ بلکل پیچھے سے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعیتاً اپنے ترزی عمل کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ یہ منافق ان کا مزاق اڑاتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ ان کے مزاق کا جو ہے وہ جواب دے گا ان کا مزاق اڑائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب دوسری پابندی پہلی پابندی یہ تھی کہ اب ان کا کوئی چندہ بھی منافقین کا قبول نہیں کیا جائے گا کوئی انفاق قبول نہیں کیا جائے گا دوسری پابندی منافقین پر اب یہ لگ رہی ہے کہ اب یہ شفاتیں محمدی سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیے گئے فرمایا جارہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں اے نبی اگر آپ ان کے لیے منافقوں کے لیے ستر بار بھی بخشش طلب کریں گے فلن یخفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں اور یہ ستر کا جو سلح آتا ہے نمبر آتا ہے عربی میں یہ نہیں ہے کہ ستر کے بجائے ستر کے بعد اگر اکتر وی مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ دعا کرے ان کے لیے تو قبول ہو جائے نہیں یعنی یہ کسرت اور مبالغے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے تمہیں سو دفع سمجھایا تو سو دفع سمجھایا نہیں ہوتا لیکن یہ مبالغے کا انداز ہے اے نبی آپ کتنی مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں فلن یخفر اللہ لہم ہرگز اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے ذالک بی انہم کفر باللہ و رسول اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا واللہ لا یاہد القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایک رکو کر کے انشاءاللہ وقفہ کر لیں گے فرمایا جا رہا ہے کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ اور پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اللہ کے رسول کے پیچھے اور اپنے بیٹھ رہنے سے وہ خوش ہوئے یہ منافقین کہ چلو جان بچی وکرہو ایو جاہدو بی اموالہم وانفوسہم فی سبیل اللہ اور فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں وقالو لا تنفرو فی الحر اب یہ دیکھیں طرز عمل ذرا غور فرمائے گا کہ یہ کس طرح سے اہل ایمان کو روک رہے تھے قیسر روم سے مقابلے کے لی کیونکہ گرمی سخت تھی تو یہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس منافقین اور کہتے تھے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا یعنی تم آپے میں نہیں ہو اتنی سخت جو ہے وہ گرمی ہے آٹھ سو میل کا سفر تمہیں کرنا ہے اور اٹھارہ بندوں کے لیے ایک اونٹ جو ہے وہ ہے تو لہذا یہ ہے کہ تم گرمی میں نہ نکلو اس طرح سے جو ہے یہ روکتے تھے مسلمانوں اب دیکھیں اللہ کا تفسرہ سنیے وقالو لا تنفرو فی الحر یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو قل نار جہنم آشد دو حرہ اے نبی ان سے فرمائیے وہ زیادہ ہے تم اس دنیا کی آگ کو رو رہے ہو لیکن تم اپنے آپ کو مستحق ٹھہرارے ہو جہنم کی آگ کے حوالے سے نہ نکل کر تو وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہے لَوْ كَانُوا يَفْقَهُون کاش کہ وہ سمجھ سکتے اللہُمَا جِدْنَ مِنَ النَّار اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے فَالْيَدْحَقُ قَلِيلًا وَالْيَبْقُ قَثِيرًا انہیں چاہئے کہ ہسیں کم اور روئے زیادہ جزائم بما کانو یک سبون یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ کماتے ہیں فَائِرْ رَجَاكَ اللَّهُ الْا تَوَائِفَةٍ مِّنْهُم اور پھر اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے یعنی اب یہ تیسری پابندی لگنے جاری ہے منافقین پر کہ اب یہ آئندہ اے نبی آپ کے پاس آپ کے ساتھ کسی غزوے میں نہیں نکلیں گے تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے یعنی جب آپ تبوک سے واپس پلٹیں فَاسْتَازَنُوْكَ لِلْخُرُوش اور پھر اے نبی یہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے یا منافقین فَقُلْ لَن تَخْرُجُو مَایِ عَبَدَا تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اب ہرگز ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے وَلَن تُقَاتِلُو مَایِ عَدُوَّا اور ہرگز نہ کتال کر سکو گے دشمن سے میرے ساتھ مل کر اِنَّكُمْ رَزِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ اس لیے کہ بے شک تم نے پہلی بار بیٹھ جانے پر جو ہے وہ تم راضی ہو گئے بیٹھ جانا تم نے پسند کیا فَقُدُو مَالْخَالِفِينَ سو اب بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اول اول جب حق ہمارے سامنے آئے اللہ تعالی اول اول ہمیں آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے والا بناتے اب اس کے بعد چوتھی اور پانچمیں پابندی ان پر آرہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ اب کبھی بھی آپ ان منافقین کی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس پر نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اور نہ اس کے قبر پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کے لئے بخشش مانگیں لہذا اب یہ اس سے بھی محروم کر دیئے گئے لہذا یہ ہے کہ اب یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ عبداللہ بنو بھئی اس کا جنازہ آپ نے پڑھایا اور اس کے کفن کے لئے آپ نے اپنا کرتہ بھی دیا اس کے بیٹے کے یعنی مانگنے پر اور تقاضے پر بھرحال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ اب اس کے بعد منافقین کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں اب یہاں پر منکرین سنت سے یہ پوچھا جائے یعنی منکرین سنت کا جو بھی فتنہ ہے ذرا ساتھ ساتھ اس کی بھی خبر ہونی چاہیے ان سے پوچھا جائے لہذا یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ہوگا قرآن مجید میں نماز جنازہ کا حکم تفصیلات تو نہیں ملیں گے تو پھر یہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہیں کس نے بتائیں لہذا وہ سیرت سے ثابت ہے آپ کے اقوال سے ثابت ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم افعال سے ثابت ہے آپ کی سنت سے ثابت ہے اور اس سنت محمدی کو تم اتھولیڈی تسلیم نہیں کرتے شریعت میں اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے کہ یہ نماز جنازہ کا حکم کہاں ہے کہیں نہیں ملے گا کہاں سے ملے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور یہی بات ہے کہ یہ آپ کی سنت آپ کے اقوال و رفعال صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین میں ہمارے لئے آثورٹی ہیں حجت ہیں فرمایا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِ اور نَا اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ بے شک انہوں نے اللہ اس کے رسول کا کفر کیا وَمَاتُمْ وَهُمْ فَاسِخُونَ اور وہ اس حال میں مرے کہ جبکہ وہ نافرمان تھے وَلَا تُعْجِبْكَ عَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اور اے نبی آپ کو تاجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُعْزِبَهُمْ فِيهَا فِي الدُنِيَا اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں 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 مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے وَتَذْحَقَا أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں کہ جبکہ وہ کافر ہیں وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ عَنْ آمِنُ بِاللَّهُ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ وَجَاهِدُ مَا رَسُولِهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جہاد کرو اِسْتَاذَنَكَ أُلُوْتَوْلِ مِنْهُمْ تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ عزازت چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَقَالُوا زَرْنَنَكُمْ مَالْقَائِدِينَ اور وہ کہتے ہیں آکے کہ ہمیں چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پیچھے بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ معذوری ہے رَزُو بِعَنْ يَكُونُ مَالْخَوَالِف وہ راضی ہو گئے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جانے والے ہو گئے پیچھے کون بیٹھ جانے والے ہیں یا تو معذورین یا خواتین وَتُو بِعَلَى قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ سو وہ اب سمجھتے نہیں ہیں لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کی صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے جَا حَدُو بِعَمْوَالِهِمْ آنفُسِهِمْ انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اور انہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں عَادَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْعَنْحَار اللہ نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لئے ایسے باغات جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ذَالِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بڑی کامیابی ہے یہی شاندار کامیابی ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے نفاق کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے اہلِ ایمان کی صفات ہم سب کو نصیب فرمائے یہاں انشاءاللہ وفق کر رہے ہیں اور آٹھ رکعت میں حافظ صاحب سے اس کا متعلق کریں گے سمات فرمائیں گے انشاءاللہ جزائے